شہرناؤہ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے پڑوسی بہت چی بہت پر الیکشن ہوا لیکن کچھ آدھے کچھ پکے کچھ گچھے نتائج برامرد ہوئے اس کی وجہ سے وہاں حکومت سازی نہیں ہو بھائی اور جو ہر ملک میں طریقہ ہوتا ہے اس کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں اس کی بھی نوعبت آ رہی ہے اب کچھ ادھر آج تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں پائیسہ لگتا ہے کہ لو چار دن میں حکومت سازی کے لیے پارٹیاں جو ٹیسٹائیل ریتھارٹی ہیں غالباً گورنر کے اپنے ہاتھ قیم کریں گی اس سلسلے میں ہم نے مبتاز مقبول اور معروف صحافی جناب سبدر حمدانی صاحب سے رفتہ قیم کیا وہ لندن میں رہتے ہیں کونہ مرش صحافی ہیں نہ صرف صحافی ہیں بلکہ نقاد مرسیہ گو مرسیہ نگاہ شائر عدیب اور تمام اصناف سخن سے ان کی وابستگی ہے بہت جری ہیں جو بولتے ہیں وہ صاف صاف کوئی ان کے بیان میں گجلک یا مبھم بات نہیں ہوتی ہے ہم اسے سمجھیں گے کہ پاکستان میں یہ حالات کیسے پیدا ہوئے اور یہ اس طرح کے جو پارٹیز ہیں یہ ان کے آپ کیا ہو رہا ہے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کب تک نتائج برا آمد ہو سکیں گے تاکہ معلوم ہو سکیں کہ لوگوں کو ہمارے کے حکومت سازی ہو رہی ہے آپ کا خیر مقدم ہے صدر حمدانی صاحب آپ ہماری نئی قاواز پر ہمیشہ لبیک کہتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت کو دیتے ہیں اسے حسین افسر صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑا طویل تعریف کروا دیا تو اپنا ہی نشان کیا اپنے پروگرام کے اتنے منٹ آپ نے میرے تعریف پہ لگا دیا اب میں بول ہوں کہ ہمارا پول گھول جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے آپ بہت آپ اتنے بڑے پورٹل چلا رہے ہیں عالمی اخبار بڑے بڑے اخباروں سے رہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے صدر صاحب کے پاکستان میں اس وقت جو نتائج آئے ہیں وہ کس طرح کے آئے ہیں اور اس میں کس پارٹی کا کیا رول ہو سکتا ہے ایک اجمالی جائزہ آپ ہمارے لیے ضرور صاحب زہمت فرما دیں جائزے موکرم پتہ نہیں میں کبھی یہ کہتا تو نہیں کہ میں شاید درست کہہ رہا ہوں نہیں میں درست ہی کہہ رہا ہوں اگر غلط ہوگا تو میں کہوں گا ہی نہیں کوشش یہی ہوگی 99 فیصد دیکھیں یہ جو نتائج آج آئے ہیں آٹھ فروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں دوہزار چوبیس کے یہ نتائج کوئی ایسے انوکھے اور اچھوتے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ انتخابات کوئی پہلی مرتبہ اس قسم کے ہوئے ہیں پاکستان بننے کے بعد سے اللہ تعالی نے عزت دی قائد عظم علی الرحمہ کو مرنے کے بعد بھی کہ وہ جلدی رخصت ہو گئے اور اس کے بعد سے جس ڈگر پہ ہم چلے اس کی کیا وجوہات ہیں کیوں ہوا اب تک وہی سلسلہ کیوں چل رہا ہے یہ ایک الگ موضوع اس پر درجنوں نہیں کئی درجن کتابیں لکھی جا چکی ہوئے ہیں لکھی جائیں گی نتشل یہ ہے کہ ہم شاید وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا اور یہ بلکل دین کے معاملے کی طرح ہے ہمیں ہمارا کہ ہم چودہ سو سال پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے دیکھنے کے عادی نہیں ہیں تو پاکستان میں بھی سیاسی طور پر یہ ہی ہوا اور سیاسی طور پر یہ ہونے کی وجہ سے سیاست کے اثرات کیونکہ سب سے پہلے سماج پر پڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جیسا سماج ہوتا ہے ویسی سیاست ہوتی ہے میں ذرا اس سے اختلاف کرتا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ آپ کے ملک کی آپ کے سماج کی آپ کی معیشت کی آپ کے ہر شعبے کی بہت سے جہتے تیہ کرتی ہیں سیاست ان معنی میں نہیں ہے جن معنی میں ہمارے سیاست دان لیتے ہیں چاہے وہ برے صغیر کے کسی بھی ملک کے ہوں دیکھیں ہم جو میں برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو ہم یورپی ملکوں میں جو سیاست دیکھتے ہیں وہ قطعی مختلف ہے ہمارے ہاں سے ہمارے ہاں دین تجارت ہے ہمارے ہاں عدب تجارت ہے ہمارے ہاں سیاست تجارت ہے یعنی کون سی چیز ہے جو تجارت نہیں ہے اور تجارت کے چونکہ اپنے اصول ہوتے ہیں تجارت کسی اخلاقی اصولوں پہ نہیں چلتی اخلاقی اصولوں پہ تجارت چلائیں گے تو آپ گھر بیٹھیں گے اپنا سرمایہ ڈبوئیں گے جو آدمی آج کے حساب سے پاکستان میں دو ڈھائی کروڑ روپے دو ڈھائی کروڑ روپے انتخاب پہ لگاتا ہے تو وہ یہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اور دس کروڑ اس سے کماتا ہے اس کا مطمئن نظر عوام کی خدمت بلکل نہیں ہے بلکل اسی طرح جیسے میڈیکل کالج میں داخلہ لینے والا نیا بچہ یا بچی یہ کہتی ہے جب اس سے پوچھیں کہ آپ میڈیکل میں کیوں آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے یہی حال ہمارے سیاستدانوں کو آیا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دکھی انسانیت کو مزید دکھی کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ جو نتائج اس وقت ہمارے سامنے آئے ہیں پاکستان میں نئے انتخابات کے کہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور ایسے ہی نتائج آتے رہے ہیں یہ باروے انتخابات ہیں اور ایک آدھ انتخاب جسے ہم یا یا خان کے زمانے کا کہتے ہیں بھٹو صاحب والا کہ وہ درست تھا اس پہ بھی لوگوں نے مقالے کے مقالے اور کتابوں کے کتابیں لکھی ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہمارے ہاں بہت استعمال کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں میں طالب علم آدمی ہوں چاہے صحافت ہو نشریات ہو عدب ہو اور خوش ہوں اس شکر ہے اللہ کہ میں طالب علم ہوں ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایسی درائی ہیں کہ انہوں نے لفظوں کی معاہیت بدلی ہی تھی لفظوں کے معانی بھی بدل دیئے ہیں قطع نظر اس کے کہ نواز صاحب کے ساتھ بھی شریف رکھتا ہے میں لفظ شریف کو کسی اور معانی میں استعمال کر رہا ہوں کہ اب اگر کسی کو شریف کہا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بزدل ہے تو لفظوں کی معاہیت اور معانی بدل گئے ہیں نفس رسول باب علم زوج بطول حیدر اکرار جرار کیا کیا کہوں میرے میں تو زبان بہت چھوٹی ہے لسپ میرے پاس ہے نہیں انہوں نے ایک عجیب فکرہ فرمایا مولا نے فرمایا کہ سچ کا دوسرا نام تنہائی ہے اور خود انہوں نے اپنی زندگی میں سچ کی وجہ سے جو تنہائی گزاری وہ تاریخ جانتی ہے تاریخ بولے یا نہ بولے مگر تاریخ جانتی ہے وہاں بولتی ہے جہاں ہمارا مفاد ہوتا ہے تو یہ سیاستدان جو ہیں خاص طور پر ہمارے ہاں کے میں حسین بھائی بہت ببانگے دوہل ان سب کو یہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کا پاکستان کی نہامی ہوں نہ ہمدرد ہوں اور اسی لیے ہر سیاسی جماعت کے سارکنوں سے گالیاں کھاتا ہوں سارا دن اگر میں کسی ایک سیاسی جماعت کا ہمدرد ہوتا یا ان سے متفق ہوتا تو کم از کم دوسرے والے تو میری حمایت کرتے اور میرے جسم پہ جو زخم ہے ان پہ کوئی مرہم رکھتے نہیں مجھے ہر طرف سے پتھر پڑتے ہیں اب اس معاشرے میں نہیں لگ بگ ہمارے بدے صغیر کے سارے معاشرے میں وہ احباب مادود چاند جو غیر جانبدار ہیں اور جو فہم کی بات کرتے ہیں میں آپ کو تو نہیں کہتا کہ میں عقل کی بات کرتا ہوں لیکن جو عقل کی بات کرتے ہیں جو فہم کی بات کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ متعون ہوتے ہیں دیکھئے جیسے شائری ہے میں کسی اور طرف نہ نکل جاؤں لیکن ایک مثال کے طور پر بیش کرتا ہوں ہم شائری سمجھتے ہیں کافیہ ردیف کو عوضان کو بہور کو پتم نہیں ہے یہ شائری شائر ویجنری ہوتا ہے شائر آج سے کم از کم کم از کم کم از کم پچاس سال آگے دیکھتا ہے جب وہ پچاس سال آگے دیکھتا ہے اور دیوار کے اس پار کی بات کرتا ہے اپنے شعر میں تو ننانوے آشاریہ نو فیصد جو ویجنری نہیں ہوتے اور وہ نہیں دیکھ سکتے جو شائر اگلے پچاس برس کے لیے دیکھ رہا ہے لہذا میرے آپ کے معاشرے میں اسی لیے شائر کو پاگل دیوانہ اور سنکی کہا جاتا ہے بس یہی یہی حال ہمارے ہاں سیاست کا ہے نہ طبق شعبے میں کوئی دکھی انسانیت کی خدمت کرنے آتا ہے نہ سیاست میں کرنے آتا ہے میں لفظ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا تھا جن لوگوں میں اتنی طاقت اتنی جرت نہ ہو کہنے کی کہ لفظیں فوج استعمال کریں اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ تو بہت بڑا لفظ ہے نا جی اسٹیبلشمنٹ میں تو عدلیہ بھی آتی ہے اس میں نوکر شاہی بھی جسے ہم افسر شاہی کہتے ہیں میں نوکر شاہی کہتا ہوں وہ بھی آتی ہے اس میں انتظامیہ بھی آتی ہے اس میں فوج بھی آتی ہے تو وہ سارے کلسٹر ملکی ریاست کے جو ریاست کو مل کے چلاتے ہیں وہ سب مل کے ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو آپ نے فوج کا نام لینے کی ہمت تو نہیں ہے آپ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ تو اس سے ذہنی روائیوں کا پتہ چلتا ہے تو یہ جو انتخابات کے نتائج آیا ہیں حسین بھائی میں نے تمہید اس لیے طویل کر دی کہ وہ احباب جو شاید اس خواہش میں مجھے آگے سننا چاہیں کہ میں انتخابات کی بیجات تعریف کروں گا یا بیجات تنقید کروں گا وہ پہلے ہی پانچ منٹ کے بعد اپنے اپنے کام کریں اپنا بچ زیانہ کریں آپ کے بارے میں لوگ خوب جانتے ہیں کہ آپ جو بات کہیں گے وہ بہت بیلنسٹ ہوگی اور وہ ہم بمبندی ہوگی کیونکہ آپ کا تعلق کے وسیع سیاسی پارٹی سے نہیں ہے آپ کا ایک ووٹ ہوگا جو آپ اگر وہاں آپ جاتے ہوں گے لندن سے تو جا کے دے جاتے ہوں گے لیکن یہ کہ کسی کی سرپرستی نہ کرتے ہیں نہ کوئی آپ کا سرپرستی ہے سیاس بھی ہم جو بیرون ملک میں رہتے ہیں ہمارا تو ووٹ بھی نہیں ہے میں تو اس لیے ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں جو یہاں بیٹھ کے پرادوں کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر سارا دن وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے گھر والے بھی ان سے نہیں سننا چاہتے اب حالت یہ ہے حسین بھائی کبھی اس پر ایک پورا پروگرام کریں گے کہ وہ آدمی جس کے ہاتھ میں پانچ ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک کا موبائل آ گیا ہے اسے ہم صحافی مبسر تفسرہ نگاہ انیلسٹ کہتے ہیں دو شعبے ہمارے ہاں تین شعبے بلکہ ایسے ہیں جن کے لیے نہ اب کسی تعلیم کی ضرورت ہے نہ کسی تربیت کی پہلا شعبہ ہے دین کا وہ آدمی جس کے بارہ چودہ ہواری ہیں اور اس کے ساتھ ایک مافیا ہے اور اسے لکڑی کے پانچ زینوں کا ایک پلیٹ فارم میں ممبر کا لفظ ہی نہیں استعمال کر رہا ایک پلیٹ فارم محسر ہے وہ شروع شروع میں عالم دین ہے شروع ہی عالم دین سے ہوتا ہے یعنی دین کا اس سے زیادہ نقصان ہم کیا کریں گے اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ پتہ نہیں پکی بن جاتا ہے آیت اللہ بن جاتا ہے کیا کیا بن جاتا ہے ایک شعبہ تو ہو گیا دین کا دوسرا شعبہ ہے عدب کا جس کے لیے نہ کسی تعلیم کی ضرورت ہے نہ کسی تربیت کی ضرورت ہے اور اس سوشل میڈیا نے تو ایسی آسانی کر دی کہ آپ میرے شعر میں تھا کو ہے کر کے اپنی غزل بنا لیجئے اور آخری شعبہ ہے سیاست کا جس میں قطع کسی تعلیم کی اسیمبلی جو ہے اس میں برسوں 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 سے کوئی پڑا لکھا شخص آیا ہی نہیں ایک زمانہ بتا دیتا ہوں حالانکہ میں زیاؤلہک صاحب کا بہت دل و جان سے مخالف دل و جان سے محبت کے ساتھ مخالف ہوں ان کی بہت سی چیزوں کی وجہ سے ایسے انسان وہ بہت اچھے تھے لیکن ایسے حکمران شاید بدترین حکمرانوں میں سے سے جو کچھ انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا ان کے زمانے میں صرف چند ٹیکنو کریٹ ایسے آئے کیونکہ وہ حکومت ظاہر ہے منتقب چنیدہ حکومت نہیں تھی تو اس میں ڈاکٹر محبوب الحب جیسے پڑے لکھے صاحبان فراسد صاحبان علم لوگ آئے ادروائز اس کے علاوہ وجہ یہ ہے کہ نظام ایسا فرسودہ اور دیمک زدہ ہے جو پڑا لکھا آدمی ہے وہ دو ڈھائی کروڑ کہاں سے لائے گا وہ تو میں مجھے ابھی آپ آزمان لیجے مجھے پوچھئے کہ کروڑ میں صفر کتنے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے یہ پتا ہے کہ سو میں دو صفر ہوتے ہیں میں برطانیہ میں لگ بگ اب تیس سال ہونے کو آگئے اتنے تو اپنے ملک میں نہیں رہے جتنے اس ملک میں رہ رہے ہیں وطن سانی میں یہاں رہ کے بھی ان دو صفروں سے ہم آگے نہیں بڑے بڑے اس کی وجہ کوئی یہاں کا نظام نہیں ہے ہمارا مزاج ہے ہم دربار کا حصہ ہی نہیں بنتے وہ میرا ایک خیر ہے مجھے یاد تو نہیں آتے شیر کبھی اپنے کہ مجھ سے کسی نے میرا شجرہ پوچھا تو میں نے اپنا سار اتار کے پیش کر دیا کہ بھائی یہ میرا شجرہ تو سیاست نے ہمارے ہاں جب سے جب سے جب سے یا تب سے تجارت کا روپ اختیار کیا تو یہ صورت ہے اب آتے ہیں جلدی سے آج کی صورتحال پر دیکھیں یہ انتخابات ہو گئے سب کو شروع سے پتا تھا کہ ان میں کونسی طاقتیں ملفز ہوں گی ان کے کیا نتائج ہوں گے کیا صورتحال ہوگی ایک بہت بڑا فیکٹر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اس مردم شماری کے بعد نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد پہلی مرتبہ ووٹ دینے کی اہل ہوئی تھی یہ نوجوان عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کے پیچھے اس لیے لگے تھے کہ رہے اس میں شامل نہیں ہے نظریاتی طور پر بھی ساتھ ہوں گے اگر کوئی نظریہ ہے تو یہ اس لیے شامل ہوئے تھے کہ انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا میرے جیسے لوگ بھی انہوں نے اخبار میں عمران خان صاحب کی حمایت کی تھی لیکن اس دیمک زدہ فرسودہ متعفن نظام کا کیا کریں کہ خود جناب عمران آئے بھی تو انہی بے ساکھیوں اور انہی سہاروں کے ساتھ جن کو اسٹیبلشمنٹ شدو سے ہم کہتے ہیں جن کو ہم فوجی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے جہاں تک میرا حاصلہ کام کرتا ہے میرا حاصلہ بہت اچھا ہے الحمدللہ جتنی تعریف اپنے زمانے میں آلاللہ مقامہ عمران صاحب نے کی فوج کی یہ کہہ کہہ کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے ایک پیج پہ ہے ایک پیج پہ ہے اس کے محوجود پہجنے دیں چھوڑا یہ نیمون ہی چھوڑتے نا دیکھئے جو لاتا ہے وہ ہی لے کے جاتا ہے یہ کلیا دنیا کا نہیں ہے یہ کلیا کائنات کا ہے اس کائنات میں بھی جو لے کے آتا ہے وہ ہی لے کے جاتا ہے اصل میں اقتدار ایسی ایسی اندھی کھائی اور ایسی بند گلی ہے کہ اس اقتدار کی کرسی پر اسی لئے مولا علی کی دعاوں میں سے ایک دعا کبھی غور کیجئے حسین اکثر ہمارا مولوی ممبر سے اس لئے نہیں پڑتا کہ خود اس کی زد میں آتا ہے مولا اپنی دعاوں میں سے ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے اقتدار سے محروم رکھ حضور اقتدار کرسی پہ بیٹھ کے ریاست مملکت کا کام چلانا نہیں ہے اگر آپ چار کلرکوں کے ہیڈ کلرک ہیں تو آپ کا یہ اقتدار ہے اور روزہ میشر اگر پوچھ گچھ ہونی ہے مجھے نہیں علم ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے اور وہاں بھی شاید یہ لوگ ہی ہم سے آگے نکل جائیں اگر پوچھ گچھ ہونی ہے روزہ میشر تو جہاں ریاست کے سربراہ سے ہوگی وہاں اس ہیڈ کلرک سے بھی ہوگی کہ تمہارے ذمہ اے چار کلرکوں کی نکداشت لگائی تھی تم نے کیا کیا تو ہم اقتدار میں آتے اندے گنگے بہرے چوتھا لفظ کوئی ایجاد ہی نہیں ہوا ورنہ میں ان کے لیے کرتا ہوں یہ عمام دشمن لوگ ہیں من حیث المجموع جتنی سیاسی جماعتیں ہمارے برے صغیر کے معاشروں میں ہیں یہ عوام دوست نہیں عوام دشمن ہے ساڑھے تین سال عمران صاحب نے گزارے ایک قانون ایک آئین میں کوئی چیز ایسی نہ شامل کرسکے نہ قانون بناسکے جک سے عوام کے سانس لینے میں ہی کم از کم کوئی بہتری ہو جاتی تو ہم آتے میں ایک اور مثال دوں کہ جب آپ الیکشن کی کمپین کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ایک نعرہ ہے جو ہر گدے گھوڑے خچر کے لیے لگتا ہے کہ آوے ہی آوے آوے ہی آوے قدم بڑھاؤ فلان صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں جب وہ پیچھے مڑھ کے دیکھتا ہے تو سارے جا چکے ہوتے ہیں ہاں صحیح ہمارے ہیں براصل اس نظام کی متوفر نظام میں اگر آپ گلاب بھی بوئیں گے پتہ نہیں لوگ میں وہ بندبودار ہوگا جی یہ بلکہ صحیح آپ کا تزہیہ ہے جیسے ماحول خوش مؤتر ہوتے ہیں میرا یقین کیجئے اسی طرح سماعتیں مؤتر ہوتی ہیں اسی طرح زبانیں مؤتر ہوتی ہیں اسی طرح بسارتیں مؤتر ہوتی ہیں اور انہی سب کو ملا کے بصیرت مؤتر ہوتی ہیں ہمارے ہاں بصیرت کا نام نہیں ہے اب یہ جو نتائج آئے اور جس پر اتنا شور مچا ہوا ہے پی ٹی آئی یہ کہتی ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہماری ایک سو اسی نشستیں تھی اور ہمارے حصے میں یہ نوے سے زیادہ آئی ہیں دیکھیں آئین میں یہ بھی اس شک بتا دوں آپ کی خدمت میں بہت سے اب آپ جانتے ہوں گے کہ انتیس تاریخ تک انتیس فروری تک ہر حالت میں قومی اسمیلی کا اجلاس صدر نے طلب کرنا ہے یہ میکسیمم مدت ہے اچھا اب اگر یہ جو ریپریزنٹیشنز کی گئی ہیں جن میں سے پہلے ٹربیونز میں جائیں گی پھر ہائی کورٹ میں جائیں گی پھر سپریم کورٹ میں جائیں گی تو آپ یہ سمجھئے کہ یہ منیمم منیمم تین مہینے کی ایکسرسائز ہے ہمارے ہاں ایک قاسم سوری نامی عجیب سا نام ہے ذرا سی زبان فسل جائے تو پھرنے کیا کا کیا بن جائے اسی جماعت کے عمران خان صاحب کی جماعت کے ڈپٹی سپیکر گزرے ہیں قومی اسیمبلی کے جنہوں نے اسیمبلی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور اٹھ کے بھاگ گئے تھے آپ احران ہو گئے ہیں حسین افسر تین برس وہ عدلیہ کی دیئے ہوئے سٹے پہ چلتے رہے ان کا جو مقدمہ گیا ہوا تھا عدلیہ میں وہ سنائی نہیں گیا تین برس امدن نہیں سنا گیا اور وہ تین برس تب ڈپٹی سپیکر رہے اب اگر اسی مثال کو سامنے رکھ لیں اور یہ ریپریزنٹیشنز ہم سامنے رکھ لیں تو تین برس نہیں تو کم از کم چھے مہینے تو لگیں گے اس دوران آپ قومی اسیمبلی کے اجلاس کو تو پینڈنگ نہیں کر سکتے وہ تو آئین کے مطابق اپنے وقت پہ ہونا ہے یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی اب ہوا کیا میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھئے جو بورٹ پہ نتائج نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق ہم پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ان آزاد لوگوں کو یہ ایک لمبی کہانی ہے آپ بھی اس سے واقع ہیں کیوں آزاد ہیں ان کا انتخابی نشان ان سے لے لیا گیا اس کی بھی ویلڈ وجوہات ادلیہ نے سپریم کورٹ نے بتائیں تو یہ آزاد ارکان جو ہیں یہ مادر پدر آزاد ہیں اصل میں ابھی بہت سے دن باقی ہیں انتیس آنے میں پتہ نہیں ہے کدھر سے کدھر چلے ہیں ایک تازہ ترین میں شاید ابھی تک یہ خبر نہ پہنچی ہو یہ آپ سے آدھا گھنٹہ نسپ گھنٹہ پہدے کی خبر ہے کہ سوائے سرحد ہمارا پولانا جسے آپ کے پی کے کہتے ہیں اس میں چونکہ اکثریت ہے ان آزاد لوگوں کی جو حمایت یافتہ ہیں تحریک انصاف کے ان کی چونکہ وہاں حکومت بننی سے انہوں نے علی امین گنڈا پور کو وہاں وزیرعالہ بھی نامزد کر دیا اور اپنی کابینہ بھی بنانی سے تو وہاں چونکہ ان کے پاس نشان نہیں ہیں تو انہیں کسی ایسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہے جس کا انتخابی نشان ہو اب ان کے ارکان اسمبلی میں ہو یا نہ ہو تو انہوں نے قومی اسمبلی کے لیے اہل تشیعہ کی ایک جماعت کو چونہا ام ڈبلو ایم مجلس وعدت المسلمین میں کسی معذرت کے بغیر نہ اس کا وعدت سے کوئی تعلق ہے نہ مسلمین سے کوئی تعلق ہے دیکھئے اگر آپ دینی جماعت ہیں اگر آپ مذہبی جماعت ہیں میں مذہب اور دین کو الگ سمجھتا ہوں اگر آپ مذہبی جماعت ہیں اور دینی جماعت ہیں جماعت اسلامی کی طرح تو سیاست سے دور رہیے یہ کورا کرکٹ فلت ہے اس کے قریب نہ آئیے سیاست کا پہلا اور آخری مطمئن نظر اقتدار ہوتا ہے اور اقتدار جھوٹ ہے عوام کشی ہے ہٹلر نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اگر مجھے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے دو چار لاکھ لوگ مارنے پڑے تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے تو عالی مرتبت ہوا یہ کہ ابھی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو دو دن پرانی خبر ہے کہ وہاں جماعت اسلامی کو استعمال کرنا جہا کہ ان کے کندوں پہ چڑھ کے یہ اپنے لوگ ان میں شامل کر کے اپنی حکومت وہاں بنا دے بعد میں کیس جب چلے گا دیکھا جائے گا کیا ہوگا لیکن آج صبح یہ ہوا کہ جماعت اسلامی نے انکار کر دی کہ نہیں ہم اپنا کندہ پیش نہیں کرتا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی کے پاس صبح سرحد میں کے پی کے میں تین نشستیں سے صبحی اسمبلی میں فقط قومی اسمبلی میں تو انہوں نے کوئی نشست نہیں ملی اس لئے ان کے سربراہ جو اس سے سراجو الحق صاحب انہوں نے سیاست سے الگ ہونے کا اور جماعت کی سربراہی چھوڑنے کا اعلان دو روز پیدے کر دیا تھا اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے ریپریزنٹیشنز کی تو اس میں تین نشستیں کے پی کے میں ایسی بھی آئیں جو جماعت اسلامی کی تھی متعلقہ ادارے تھے انہوں نے کر دیا اور وہ تینوں نشستیں پی ٹی آئی کو مل گئیں تحریک انصاف کو اب جماعت اسلامی کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تو جماعت اسلامی نے وہی موقف دور آیا جو پی ٹی آئی دور آ رہی ہے کہ فارم فورٹی فائیو کی بنیاد پر ہماری نشستیں دی جائیں فورٹی سیون پہ نہیں یہ الگ بحث ہے فورٹی سیون کیا اور فورٹی فائیو کیا فورٹی فائیو بنیادی وہ ہے فارم جس پر آپ کے ووٹوں کی تعداد لکھی ہوتی ہے اور اس پر سائن بھی کروایا جاتے ہیں متعلقہ جماعت سیاسی جماعتوں سے تو وہی فارمولا وہ استعمال کرنا چاہتے سے جماعت اسلامی والی کہ فورٹی فائیو فارم کی بنیاد پر ہماری جو تین نشستیں وہ پھر ہمیں دی جائیں تو تحریک انصاف اس کے لیے راضی نہیں ہوئی لہٰذا آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے اور یہ لل سسرم وہاں آگیا ہے آپ کیا کریں گے پی ٹی آئی والے وہاں جہاں سب سے زیادہ تالادہ ان کی اور جہاں وہ حکومت بنا سکتے ہیں سینٹر میں وفاق میں تو وہ حکومت بنائیں نہیں سکتے ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ دیکھئے بالاخر مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی ایم کیو ایم یہ تینوں ملکے حکومت بنائیں گے مخلوقت کئی برسوں سے یہ ایک ساتھ کام کرتے چلے آ رہے ہیں انہیں ایک دوسرے کی اس وقت فورن لفظ میری سمجھ میں کوئی نہیں آیا انہیں ایک دوسرے کی حرام زدنیوں کا بقوبی علم ہے اور یہ بڑے صاف سترے طریقے سے سب کو بے وقوف بنا سکتے ہیں حتیٰ کہ ان کا بس چلتا ہے تو یہ ایم ایف جیسے ادارے کو بھی وقتی طور پر بے وقوف بنا لے اہل ارب اہل ارب کو بھی انہوں نے بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے حالانکہ انہیں بے وقوف بنایا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے تو آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ قومی اسیمیلی کے اندر دیکھئے کل پھر ایک ڈراما پیپل پارٹی نے کھلا انہوں نے اپنی مرکزی کمیٹی کا اجاز کیا اس میں دو دن لگ گئے انہیں اور پھر آکے جناب بلاول نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کندہ پیش کر دیں گے مسلم لیمون کو کہ وہ اپنا وزیر آزم منتخب کر لیں لیکن ہم کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے اور ہم حضب اختلاف کی سیٹوں پر بیٹھیں گے وہ تو دینے یہ بھی کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے والد صدر ہو ملکے نہیں ان کا دل نہیں چاہتا سب ہی یہ چاہتے ہیں وہ سارے اناثر وہ تمام کلسٹر جو ریاست کو چلاتے ہیں وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ وہ صدر ہو اچھا بن جائے صدر کوئی فرق نہیں پڑتا اسے کیونکہ بیچ میں ایک یہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ روزہ میرشر کی گھرہ ہے اس میں ایک یہ آیا تھا کہ نواز شریف صدر بن جائیں گے اب نواز شریف صاحب نے کہا اچھا یہ بالکل غلط ہے آپ دیکھئے گا کیا ہوگا یہ بلیول صاحب نے جو کہا ہے نا کہ ہم کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے اس کا آدھا پول تو شام کی پریس کانفرس میں کھل گیا جو مشترکہ ان ساری جماعتوں کی ہوئی جو چودری شجاہ صاحب کے گھر پر بیٹک ہوئی اس میں زرداری صاحب شامل تھے ایم کی احباب شامل تھے مسلم نیون کے شہباز شامل تھے چیئرمن سینٹ شامل تھے آئی پی پی جہانگیر تریم کی جماعت ہے عبدالعلیم ان کے شامل تھے یعنی یہ سارے لوگ جو ویتے تھے یہ وفا کی حکومت بیٹھی ہوئی تھی جو اب آنے والی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک محاذ تحریک انصاف کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا ہے تحریک انصاف کی خامیاں ان کی تین سالے تین سال کی حکومت ان کی ہٹ دھرمی اچھا ایک بات میں بہت کھل کے بتاؤں میں یہ جو لوگ تحریک انصاف کے ساتھ عقل سے آری شامل ہیں اور جو عمران خان کو جیل تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں ان میں کوئی باہر کے لوگ شامل نہیں ہیں عمران خان کو خود اس کی جماعت کے لوگوں نے جیل میں پہنچایا ہے اور وہ اب تک جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب تک کہ اپنے طرز عمل سے چاہتے ہیں کہ عمران خان کو باہر نہ ہی نکالا جائے وہ اندر ہی رہے دیکھئے میں ایک بات آپ کے خدمت میں ارز کروں اور یہ ایسنس ہے ہماری گفتگو کا سیاست ہٹ درمی کا نام نہیں ہے سیاست انا پرستی کا نام نہیں ہے سیاست اڑگلپن کا نام نہیں ہے سیاست ایک مضمون ایک سبجیکٹ سے ہٹ کر عملی سطح پر حکمت عملی کا نام ہے دیوار میں در بنانا یہ سیاست ہے آپ کو علم ہے کہ آپ یہ انتخاب نہیں جیت سکتے آپ اپنی حکمت عملی سے یہ انتخاب جیت گئے آپ کو علم ہے کہ آپ کو سینٹ کا چیرمین نہیں بنایا جا سکتا آپ ایسی شطرنج کے پیادے فیلے سب چلیے کہ آپ کو انہیں بنانا پڑے آپ کو علم ہے کہ آپ قومی اسیملی میں اپنا پارٹ پلے نہیں کر سکتے آپ کے سامنے ہرڈلز آئیں گی آپ کو صدرہ بنایا جائے گا آپ کے لیے آپ اپنی سیاسی حکمت عملی استعمال کیجئے اور ایسے عوامل ایسے محول ایسے راستے تیہ کر لیجئے جس میں مجبور ہو جائیں وہ اناثر جو نہیں چاہتے یہ ہے سیاست عمران خان صاحب بالکل مجھے معاف نہ پروائیے اس جذبے سے قطعی آری اور وہ انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اسی مزاج کے ہوں جیسے ابھی انہوں نے کے پی کے کے لیے جن صاحب کو علی امین گنڈاپور صاحب کو نامزد کیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے ان کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ دشنام ترازی کے ماہر ہیں وہ بدزبانی کے ماہر ہیں میں ذاتی طور پر اس لیے کسی کا مخالف نہیں ہوں کہ مجھے نہ تو انتخاب لڑنا ہے نہ اسیمبلی میں جانا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں اور طہارت پسند ہیں اور یہ کام ناشرفہ کا ہے شریف نام رکھنے سے بھی اس شعبے میں آپ شریف نہیں ہوتے دیکھئے یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو وزارت عظمہ سے الگ کیا ہے کہ وہ نہیں آ رہے اس میں اس میں کوئی انہوں نے کسی پر احسان یا کمال نہیں کیا اس کی وجہ ان کی بیٹی ہے مریم اگر وہ وزیر آزم بن جاتے تو ایک عذاب پڑ جاتا کہ باپ وزیر آزم ہے بیٹی وزیر آلہ ہے اس سے پہلے اسی گھر میں یہ مثال رہی کہ جناب شہباز صاحب وزیر آزم تھے اور حمزہ شہباز صاحب وزیر آلہ تھے تو یا تو یہ مان لیا جائے کہ ہمارے سیاسی نظام میں اتنی ڈرت اور اتنا کہت ہے کہ ہمارے پاس ایک خاندان کے علاوہ کوئی دوسرا خاندان نہیں ہے یا ایک فرد کے علاوہ دوسرا فرد نہیں ہے جو امور مملکت چلا سکے تو اس وقت بظاہر جو صورت حال بنی ہوئی ہے اور جو میری فہم یہ کہتی ہے کہ جو نکلے گا اچھا ایک اور نقطہ پیش کروں جو ابھی تک میں نے کہیں کسی مبسر سے نہیں سنا ہے یہ موبائل مبسر سے بھی دیکھئے اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ان نشستوں کے ساتھ انہیں وزیر آزم بنا کے ووٹ دے کے حضب اختلاف کی سیٹوں پر بیٹھتی ہے تو حضب مخالف کا قائد تو ان کا بن نہیں سکے گا کیونکہ وہاں تو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی یا اس وقت تک یہ وہ جس بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو چکے ہوں گے ان کی تعداد پیپلز پارٹی سے زیادہ ہوگی تو یہ تو وہاں بھی تحریکی انصاف جنہیں وہاں بھی لکھے وہ یا زیرنگی رہیں گے تو یہ صرف انہوں نے دکھانے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ تھی اور اس سٹیٹمنٹ کی آدھی ہوا یہ جس پریس کانفرنس کا میں نے ذکر کیا جو رات کو چوزی شجاہ صاحب کے دولت قدے پہ ہوئی یہ آدھی ہوا وہیں نکل گئی جب جناب زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم سب مل کر حکومت چلائیں گے تو یہ ایک ہی فکرے میں ساری بات آگئی تو اب کوئی اتنا گنجلک مسئلہ نہیں ہے دیکھئے یہ حکومت بننی ہے کتنا عرصہ چلنی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم اس وقت کوئی بھی طاقت چاہے وہ انہیں میدانے عمل میں لانے والی طاقت ہو چاہے انتظام انسرام چلانے والی طاقت ہو چاہے عدلیہ ہو چاہے فوج ہو کوئی بھی یہ رزق لینے کے لئے تیار رزق بھی نہیں ہے یہ تو ایک آپ سے سمجھئے فانسی ہے معیشی فانسی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر ان انتخابات کو قلدم قرار دے کر نئے سرے سے انتخابات کروائے جائیں جس پر پھر اربوں روپے خرچوں جس ملک کا معیشی نظام تقریباً ٹھپ ہو کے رہ گیا ہوا ہے اور فوری حکومت بننے کی اور سیاسی اور دوسرے ملکی امور چلانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اگلی قسط سر پہ پڑی ہوئی ہے اور وہ کسی نگراہ حکومت کو نہ وہ دے سکتے ہیں نہ اس سے گفتو شنید کر سکتے ہیں انہیں ایک مستقل حکومت سے گفتو شنید کرنی ہے اس لیے اس حکومت کا بننا لازم ہے دیکھئے جس طرح قائدات کا نظام چل رہا ہے پاکستان کو ہاشا وکلہ خاکم ودہن اپنے وجود کے اعتبات سے انشاءاللہ العزیز کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا لیکن یہ نظام اسی طرح سے چلتا رہے قائنات میں بنو امیہ کے نظام کے بعد بھی یہ یزید کی نسلیں ہیں ہم احسان فراموش قوم ہیں ایز ملت اول تو ملت ہے ہی نہیں جنہوں نے نبی کے نباسے کا احسان نہیں مانا اور آج ایسی قوتیں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید حق پہ تھا ہم کیا ان سیاسی نظام کی بات کریں حسین افسر بھائی یہ تسلسل ہے اسی نظام کا جس نظام میں اپنے رسول کی بیٹی کو عدالت میں فقط طلب نہ کیا جائے بلکہ یہ بھی کہا جائے کہ آپ جھوٹ بولتی ہیں وہ عدلیہ ختم نہیں ہوئی قرآن کی مجھے کوئی آیت نکال کے دکھا دے جہاں یہ لکھا ہو کہ ذریعت رسول کا تسلسل تو ہے ذریعت یزید کا تسلسل کیا ختم ہو گیا نہیں ہوا اس فکرے کا کیا کریں محسن انسانیت کے کہ مجھ جیسا اے یزید تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا آج تک حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے وہ میرا شیر ہے کہ کہتا ہے کون آج بھی فوج یزید کہ شیر پھر سے پڑھ دی جیے آواز غیب ہوگی تھی بیچ میں کہتا ہے کون ختم ہوئی کربلا کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں آج بھی فوج یزید اب تو یہی ہے کہ جو سمسلہ شروع ہوا تھا وہ جاری اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج یزید کی قبر کا نام نشان نہیں ہم نے تو یہ دیکھا کہ یزید کے ماننے والے کافی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی بے حیائی سے بڑھ رہے ہیں بہرحال یہ کہ ایک سوال یہ آپ کا صاحبت تضربہ مجھے آخری نام لینے والوں کو یزید کرزار کا بھی دیکھا ہے یہ ہے بلکل ہے بلکل ہے آخر میں میں آپ سے پوچھا جاتا ہوں کہ آپ کا صاحبت تضربہ کیا ہے کہ یہ حکومت جو بنے گی کیونکہ یہ بڑی بے ساکھیوں والی حکومت ہے اور بہت کمزور ہوگی اس کا مستقبل کتنا ہوگا کیونکہ جہاں جس ملک میں کی معیشت بری ہو اور جہاں مہنگائی اتنیا برا حال اس کا ہو جہاں لوگوں میں لوگوں میں وطن کی محبت نہ ہو تو اس میں اس طرح کی حکومت سے کیسے چل پائیں گی کمزور حکومت بن کے آئے گی دیکھیں حکومت کو وہ تو نہیں چلنا چلانے والوں نے چلانا ہے ہمارے ہاں پچھلے کئی برسوں سے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے بالغ نظر صحفی ہیں آپ اور موبائل والے صحفی نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں فوج کا سربراہ بیرونی ممالک میں جاتا ہے میشی فیصلوں کے لیے اور ارزوں کا اتمام کرنے کے بھی اس لیے میرا خیال ہے کہ جنہوں نے یہ حکومت چلانی ہے جن کی مجبوری ہے چلانا کیونکہ ان کی اپنی گردن بھی تو اس میں پھنسی ہوئی ہے تو پانچ برس تو نہیں مجھے نظر آتے لیکن ڈیڑھ دو برس تو یہ چلے گی اور اس میں ان سیاسی جماعتوں کی بھی مجبوری ہے کیونکہ ان کے لیے بھی اب بند گلی ہے دوسرا رستہ کوئی نہیں ہے تو اس لیے انہیں توہن کراہن کچھ جاریوں ساری رکھنا پڑے گا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت ہی پاکستان کی جو سیاست اور جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہم لوگوں کو بتایا سمجھ گئی سیاست کیا ہے اور کہا نشیق افراز اس کے سمجھ کی کوشش کی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیقتی وقت دیا اور یہ سب ایسے موضوعات ہیں جس پر طویل گفتگو کی جا سکتی ہے گی ہم پھر ایک موضوع لے کر حاضر رومی کبھی آپ کا بہت شکریہ موضوع سمجھ